جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدنوانی کے کیس میں اس وقت اپنی سزا کاٹ رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسی شکایات آئیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس زمن میں پرائیم منسٹر صاحب نے ہدایت کی تھی پنجاب حکومت کو کہ ان کی صحت کا مکمل خیال کیا جائے اور اس کے اوپر آج یہ ہم نے میٹنگ لی ہے اور سمجھا ہے کہ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں اور کیا کیا معاملہ جو ہے ہوا ہے سو چھ جنوری کو سولہ جنوری کو ایکچلی دوزار انیس کو سب سے پہلی بار جیل ایتھارٹیز نے ریکویسٹ کی پنجاب گورنمنٹ کو کہ انہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے یا بات کی گئی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر شکایت ان کی یہ آئی تھی کہ ان کا سانس پھول رہا ہے لہٰذا اب پروفیسر ڈاکٹر جو ہیں پی آئی سی کے شاہد حمید صاحب ان کو ڈیپیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے اور انہوں نے ہاسپٹل میں جا کر کے نواز شریف صاحب کا چیک اپ کیا ان کا تھیلیم سکیم جو ہے وہ کیا گیا ان کی ایکو گرافی کی گئی اور پھر ڈاکٹر شاہد صاحب نے ریکمنٹ کیا کہ کچھ مزید ٹیسٹ کے لیے ان کو پی آئی سی میں شفٹ کیا جائے بائیس جنوری کو نواز شریف صاحب کو شفٹ کیا گیا پی آئی سی میں ان کا وہاں پر ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا تھیلیم ٹیسٹ کیا گیا اور پھر اسی دن وہ ساڑھے تین بجے دوبارہ وہ جیل چلے گئے ایک بورڈ کانسیٹیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے پچیس جنوری کو ہوم ڈپارٹمنٹ جو تھے انہوں نے یہ بورڈ کانسیٹیوٹ کیا چھے میمبرز کا بورڈ تھا اس میں پی آئی سی جو یعنی لاہور کا کارڈیولوجی ہسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز تھے راولپنڈی کے کارڈیولوجی ہسپٹل کے ڈاکٹر تھے اے ایف آئی سی کے لوگوں کو بھی نومینٹ کیا گیا تھا تیس جنوری کو اس بورڈ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جیل میں اور اس ملاقات کے بعد اس بورڈ نے ایڈوائز کیا کہ ان کو ہسپٹل میں شفٹ کیا جائے کیونکہ ان کی جو پچھلی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کو کیا جائے شفٹ کیا جائے ہسپٹل میں کیونکہ دو ہزار ایک اور دو ہزار سترہ میں ان کی انجیو پلوسٹی ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں ان کا ایک بائی پاس ہو چکا تھا تو بورڈ نے مناسب سمجھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی انسسٹ کرتی ہے کہ ان کو لنڈن بھیجا جائے پچھلے ہسپٹل جہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا تو یہ ایکچلی جو کمپلیکیشن ہوئی یہ انہی لنڈن کے ڈاکٹرز نے کی وجہ سے ہوئی پاکستان میں کسی ڈاکٹر کا یہ نہیں تھا یہ بیماری جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے کمپلیکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے انہوں نے لنڈن میں کرایا جہاں پہ ان کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہی ریکمنڈیشن جو تھی بورڈ کی اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو سرویسز ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا اب ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سرویسز ہسپٹل چوز کیا تھا سرویسز ہسپٹل کیوں چوز کیا تھا ان کو ہارٹ کی بیماری تھی اور سرویسز ہاسپٹل اور پی آئی سی کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ ایک ہی کمپاؤنڈ ہے صرف ایک دیوار ہے لیکن جو پی آئی سی ہیں وہ صرف ہارٹ کا ہاسپٹل ہے نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شگر زیادہ تھی اور ان کو کڈنی کا بھی پرابلم تھا لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایسے ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا جائے یا ملٹی فیسلیٹی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی جو نیکنیتی کے اظہار کے لیے ان کو ہاسپٹل میں کہا جہاں پہ پی آئی سی بھی تھا اور یہ باقی ہاسپٹل بھی تھے لہٰذا ان کو سرویسز ہاسپٹل میں انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کیا اس ہاسپٹل میں وہ چھے دن رہے ان کی تمام انویسٹیگیشنز ہوئیں ان کا بظاہر کوئی میجر ایشو جو تھا وہ نہیں تھا جو ان کا پرائمری جو پرابلم تھا وہ شگر تھا اور ہائپر ٹینشن تھا اس کے علاوہ کوئی ان کا ہارٹ کا یا اس طرح کا کوئی ایسا ایشو اس انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ انجیو گرافی کرائے انجیو گرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہارٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے وہ نواز شریف صاحب نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے انجیو گرافی یہاں سے نہیں کرانی میں دوبارہ یہاں پہ آپ کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرانا چاہتے لیکن ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ لنڈن کے علاج میں ہوئی سو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر ہسپٹلز کے اوپر اس نظام کے اوپر جس پہ وہ تیس سال حکمرانی کرتے رہے ان کو اعتماد نہیں ہے لیکن بارہ انہوں نے کہا کہ میں انجیو گرافی نہیں کرانا چاہتا چودہ فیبرری کو نواز شریف صاحب دوبارہ ہسپٹل شفٹ ہو گئے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے وہ ہسپٹل چلے گئے اور اس کے بعد آہ سوری میہ نواز شریف صاحب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انجیو گرافی نہیں کرائی تو ان کو ہسپٹل کیا گیا چودہ فیبرری کو نواز شریف صاحب کو دوبارہ جنہ ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا اب جنہ ہسپٹل میں کیوں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا وہ اس لیے شفٹ کیا گیا کہ جنہ ہسپیٹل میو ہسپیٹل اور تیسا ڈاٹ سے بہت کون سا ہے شیخ زائد یہ تین ہسپیٹال ہیں جہاں پر تمام جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں ان کے جو ڈاکٹرز کی سپیشلائزڈ ایک جو جو فیلز ہے سارے سپیشلسٹ ان ڈاکٹرز میں ہیں تو اور جنہ ہسپیٹل اور ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈیالوجی کے بھی پورے پورے وارڈز موجود ہیں لہذا کارڈیالوجیسٹ بھی ہیں اور آپ کے دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں ایک ٹیم کوارڈینیشن ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کی پنجاب گورنمنٹ نے جس میں کہ پروفیسر شامل تھے کارڈیالوجی کے یورولوجی کے اور میڈیسن کے کیونکہ یورولوجی کا اس لیے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کو کڈنی کا پرابلم دا دو یورولوجی کا پروفیسر جو ہے وہ بھی ڈال کے اچھا اب یہ بار بار جو بات آتی ہے پی ایم ایلین کی طرف سے کہ جی آپ نے گائنیکالوجیسٹ جو ہے وہ بورڈ میں ڈال دیا گائنیکالوجیسٹ اس جو کوارڈینیشن کمیٹی تھا اس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر عارف تجمل عارف تجمل صاحب اس کے ہیڈ کیوں تھے کیونکہ وہ جنہ ہسپٹل کے ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ ہے لہذا چونکہ وہ جنہ ہسپٹل کے ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ کی حیثیت سے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ کوارڈینیشن کر سکیں تمام جو باقی ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ اب جنہ ہسپٹل کے اندر جو دوبارہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ شباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہوئی ہے ان کو کوئی جگہ پسند نہیں آئی انہوں نے کسی کمرے میں کہا کہ جی یہاں پہ سمیل آ رہی ہے کسی کمرے میں کہا کہ یہاں کا بیڈ ٹھیک نہیں ہے سو انہوں نے اپنی مرضی سے جو جنہ ہسپٹل کے کنسلٹنٹ کا آفس تھا انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ رہیں گے لہٰذا میں تو خیر ذاتی طور کی اوپر فرنکلی مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑا شکوئی ہے کہ بڑا اٹو وے جا کے انہوں نے کیا ہمیں تو جیل جو بار بار میں تو بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم جو انفلونشلز کے لیے ہمارا معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے عام آدمی کے لیے اور ہو جاتا ہے پوری وارڈ خالی کرائی اور نواز شریف صاحب کے لیے کنسلٹنٹ کے دفتر سے ان کا فرنیچر ریموف کرایا گیا اور وہاں پہ بیڈروم بنا دیا گیا سو نواز شریف صاحب جو کنسلٹنٹ تھے اس کے آفس میں وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا وہاں پہ وہ رہے تمام ڈاکٹرز تمام ٹیمیں جو ہیں وہ ان کے وہاں پر خدمت میں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی اور تمام کوئی آئی آئی وڈ سے کوئی دقیقہ فرود گزاشت نہیں کیا پنجاب گومنٹ نے فرنکلی ان کے علاج کے لیے چوبیس تاریخ کو نواز شریف صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی اور پچیس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں واپس جیل جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی آہ اور چیز نہیں چاہیے میں واپس جاتا نراز ہوگئے بیسک لئے عدالت سے انہوں نے کہا کہ بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ ہوئی لہذا وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے چونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے کہ آپ کیا کرتے آجا اس کے بعد جو آہ ہوا یہ کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشنز جاری کی پنجاب گورنمنٹ کو اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کنوے کیا جائے پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور ہم باقیوں کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز کو ہم نے کنوے کیا یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب خود آہ دوہزار تیرہ کے انتخابات کی آپ کو یاد ہوگا کیمپین میں جب وہ ایک سٹیج سے گر گئے تھے اور بہت شدید زخمی ہو گئے تھے ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ باہر جاتے اور ایک پورا ایر ایمبولنس بک کر لیا گیا تھا عمران خان کو باہر لے جانے کیلئے کیونکہ ان کی جو چوٹ تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ معذور ہو سکتے تھے ساری عمر کے لئے لیکن عمران خان نے اس وقت کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا میں نے اپنا علاج پاکستان میں کرانا ہے اور شوکت خانم ہاسپیٹل جو انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا علاج وہاں پر کروانا ہے اس